راہی میں تین رکنی بینچ نے لاپتہ افراد کیس کی سامات کی دوران اس سامات سیکیٹری دفاع نے عدالت سے استعداد کی کہ انہیں مزید محلت دی جائے چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا محلت نہیں دی جائے گی عدالتوں کو لولی پاپ مت دیں حکم جاری ہوا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا وزیراعظم اور آرمی چیف بھی نتائج کا سامنا کریں گے چیف جسٹس نے کہا اگر آپ لوگ چاہیں تو لاپتہ افراد ایک گھنٹے میں بازیاب ہو سکتے ہیں سیکیٹری دفاع نے تین بازیاب ہونے والے لاپتہ افراد سے مطالق ریپورٹ عدالت میں پیش کی ریپورٹ کے مطابق لاپتہ شخص حبیب اللہ کو 28 اپریل 2012 کو حراستی مراقض سے رہا کیا گیا جو ملک سے باہر چلا گیا سیکیٹری دفاع نے دیگر دو بازیاب ہونے والے افراد کی معلومات افشاہ نہ کرنے کی استعداد کی چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ قانون وزیر اعظم اور آرمی چیف کے لیے یقصہ ہے اگر کوئی سیکیوٹی کے مسائل درپیش ہیں تو کوئی اور طریقہ کار اپنا آیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا آپ کو سب معلوم ہے یہ افراد کہاں ہیں اس موقع پر سیکیٹری دفاع نے عدالت کو بتایا ڈاکٹرز کی ریپورٹ سامنے آگئی ہے لکی مروت میں دونوں لاپتہ افراد کی موت تبعی تھی جسٹس جواد اس خاجہ نے کہا لاپتہ افراد کو بازیاب کرانا عدالت کی نہیں آپ کی ذمہ داری ہے وزیر دفاع خاجہ عاصف نے عدالت کو بتایا کہ ان کی وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے